اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی محمد خاتم نبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ناظرین اکرام اسے قبل کی مجلس میں آپ کے سامنے بات چل رہی تھی کہ غیر مسلموں کے حقوق کیا ہیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ مومنہ عورت کافر سے نکاح نہیں کر سکتی اسی طرح مومن مرد کافر عورت سے شادی نہیں کر سکتا ہے دوسری بات کہ اگر کوئی غیر مسلم یا قومی بھائی سلام کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا کہ اس کے جواب میں وَعَلَيْكُمْ کہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُ وَعَلَيْكُمْ کوئی اہلِ کتاب جو تم سے سلام کرے تو اس کے جواب میں وَعَلَيْكُمْ کہہ دو اسی طرح شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو ان کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا اور منع کیا ہے زندگی کے تمام امور میں ان کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے اب یہ مشابہت چاہے لباس کی اعتبار سے ہو چاہے اٹھنے بیٹھنے کی اعتبار سے ہو چاہے بال کی اعتبار سے ہو چاہے سماج کی اعتبار سے ہو کسی بھی اعتبار سے ان کی مشابہت اختیار ہمیں نہیں کرنی ہے اور شریعت اسلامیہ نے اس سے منع فرمایا ہے مثال کے طور پہ ہمارے یہاں یہ معمول ہے کہ ہمارے جو قومی بھائی ہیں ان کا شعار اور ان کا عمل یہ ہے کہ موش کو بڑھاتے ہیں اور داڑھی کو کٹاتے ہیں شریعت اسلامیہ کہتے ہیں کہ ان کی مخالفت کرتے ہوئے تم داڑھی بڑھاؤ اور موش کو کٹاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالف المشرقینہ مشرقین کی مخالفت کرو داڑھی بڑھاؤ اور موش کو کٹاؤ اگر کوئی آدمی اس کے برخلاف کرتا ہے موش کو بڑھاتا ہے داڑھی کو کٹاتا ہے تو گویا کہ ان کی مشابہت اختیار کر رہا ہے اسی طرح عمومی طور پہ ہمارے قومی بھائیوں کا یا غیر مسلموں کا یہ وطیرہ ہے اور یہ طریقہ ہے کہ وہ داڑھی کو اگر پک گئی ہے تو ایسے سفید ہی چھوڑ دیتے ہیں شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ نہیں جب داڑھی پک جائے سفید ہو جائے تو ایسی صورت میں تم اس کو زرد یا لال رنگ سے اس کو تم بدل سکتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے اور اس کے بارے میں کہا ہے لیکن کالے رنگ سے بچنا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اپنے پکےویے بالوں کو رگتے نہیں ہیں لہذا تم ان میں ان کی مخالفت کرو اسی طرح حضرت جابیر کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو قحافہ جو حضرت ابو قرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھے فتح مکہ کے دن ان کو لایا گیا اور ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سغامہ کی طرح سفید تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیرو حادہ بشین و اشتنب السوادہ کسی چیز سے ان کے داڑھی اور بال کے رنگ کو بدل دو اور لیکن دیکھنا کالے سے بچنا تو یہ طریقہ ہے جو شریعت اسلامیہ نے ہم کو دی ہے اور چونکہ وہ یہ عمل انجام نہیں دیتے ہیں لہذا ان کی مخالفت کرتے ہوئے ہم کو یہ عمل کرنا چاہیے اسی طرح غیر مسلموں کے برطنوں کو بھی استعمال کرنے سے روکا گیا ہے لیکن اگر بدرجہ مجبوری دوسرا کوئی برطن نہیں مل لہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا استعمال جائز اور درست ہے ابو سالبہ خوشنی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم اہل کتاب سرزمین میں رہتے ہیں کیا ہم ان کے برطن میں کھانا کھا سکتے ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے اندر نہ کھاؤ اگر اس کے علاوہ نہیں پاتے ہو تو ایسی صورت میں پھر تمہارے لیے اس کے اندر کھانا جائز اور درست ہے لیکن آگے چل کر کے کہا اس کو صاف کر لو سترا کر لو اور اس کے بعد نہیں پھر اس کے اندر کھاؤ اسی طرح عمراء عمر حسین کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے ایک مشرکہ عورت کے برطن سے عضو کیا اسی روایت کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیحی کے اندر ذکر کیا ہے بیان کیا ہے وہ روایت اس طرح ہے کہ حضرت عمراء عمر حسین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر میں رات بھر چلتے رہے رات کا آخری پہر جب آیا تو ہم نے پڑاؤ ڈال دی یعنی تھوڑا آرام کرنے کے لیے رک گئے آرام کرنے کے لیے ہم نے پڑاؤ ڈالا کی نید آگئی اور سب کے سب سو گئے حتیٰ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے اور اس وقت بیدار ہوئے جب سورج نکل کر کے اوپر آ گیا کہتے ہیں سب سے پہلے بیدار ہونے والے حضرت ابو بکر تھے اس کے بعد میں پھر حضرت عمر بیدار ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور آپ جب سوتے تھے تو آپ کو کوئی بیدار نہیں کرتا تھا جب تک کہ آپ بزاتے خود بیدار نہ ہو جائیں عمران ابن حسین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قریب گئے اور اس کے بعد میں پھر وہاں پر بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے لگے تاکہ آپ بیدار ہو جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو ماجرہ دیکھا اس کے بعد میں پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ یہاں سے کوش کر چلو اپنے ساتھیوں کو سواریوں کو حکانے کا حکم دیا اور اس کے بعد میں پھر جب وہ جگہ آپ پار کر گئے تھوڑی دور جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو روکا اور اس کے بعد میں پھر آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور صحابہ اکرام کو پڑھائی عمران ابن حسین کہتے ہیں کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی مجھ کو جنابت لاہق ہو گئی تھی میں ناپاک ہو گیا تھا اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی مسئلہ بھی نہیں معلوم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے تیمم کر لو اور تیمم کر کے تم نماز پڑھ لو اس نے تیمم کر کے نماز پڑھی عمران ابن حسین کہتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پانی کی تلاش میں بھیجا اور ہم بہت زیادہ پیاسے تھے تلاش کرتے کرتے جا رہے تھے کہ ہمیں ایک عورت ملی جو ایک اوٹنی پر دونوں طرف پانی لادے ہوئے اور اپنے پیر کو دونوں طرف لٹکائے ہوئے جا رہی تھی ہم نے اس کو روکا اور اس کے بعد میں پھر اس سے پوچھا کہ پانی کہاں ہے تو اس نے کہا تمہارے لیے پانی ہے ہی نہیں یعنی بہت دور ہے پانی تم کو نہیں مل سکتا ہے کہتے ہیں ہم نے پوچھا اس سے اچھا یہ بتلاو کہ تمہارے گھر اور جہاں سے تم پانی لا رہی ہو اس کے درمیان کتنی دوری ہے کہا کہ ایک دن اور ایک رات کا فاصلہ ہے وہ عورت اتنی دور کا سفر کر کے اور اس کے بعد میں پانی لینے کی لیے گئی تھی کہا ایک دن اور ایک رات کی دوری ہے اتنا فاصلہ ہے تو کہتے ہیں ہم نے کہا اس سے کہ اللہ کے رسول کے پاس چلو اس نے پوچھا کہ کون اللہ کے رسول اور اس کے بعد میں کہتے ہیں ہم اس کو پکڑ لائے پکڑ کر کے لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم نے پیش کیا تو اس نے وہی جواب دیا جو مجھ سے جواب دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابی اکرام کو حکم دیا کہا کہ اس کے اونٹ کو بٹھاؤ اونٹ کو بٹھایا گیا اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزہ کھول کر کے اور اس کے اوپر تھکتکا دیا اور پھر اس کو بند کر دیا پھر نیچے کے حصے جہاں سے پانی گرتا ہے ٹوٹی نمہ ہوتا ہے اونٹی کھول کر کے اپنے صحابی اکرام کو کہا کہ تم پانی پیو صحابی بیان کرتے ہیں عمران ابن حسین کہ ہم چالیس لوگ تھے ہم سب آسودہ ہو گئے اور اس کے بعد میں ہمارے پاس جتنے برطن تھے ہم نے ان کو بھی بھر لیا ہم نے ان کو بھی بھر لیا اور اس کے بعد میں پھر ہم نے اور دیگر لوگوں کو بھی پلایا لیکن اونٹوں کو نہیں پلایا ہم نے اس کے بعد پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ ہم نے تمہارے پانی سے کچھ بھی کم نہیں کیا ہے اور آپ بیان کرتے ہیں کہ پانی جیسے تھا ویسے ہی مشکیزے کے اندر موجود تھا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نظر ہی نہیں آ رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ دیکھو ایسا ہے تمہوں کے پاس اگر کچھ کھانے کی چیز ہو تو لے کر کے آؤ صحابہ اکرام کے پاس جو چیزیں بڑھی ہوئی تھی کوئی روٹی لے کر کے آیا کوئی کچھ لے کر کے آیا کوئی خجور لے کر کے آیا اور اس کے بعد میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک پوٹلی بنائی اور پوٹلی بنا کر کے اور اس کے بعد میں پھر اس عورت کو کہا کہ اس کو لے جا کر کے اپنے بچوں کو کھلا دینا اس لیے کہ اس نے یہ بھی کہا تھا انہا موتما یعنی وہ یتیم والی ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے پانی سے فائدہ اٹھایا تو بدلے میں آپ نے اس کو ایک پوٹلی بات کر کے کھانے کی چیزیں دیں عمران میں حسین بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ عورت چلی گئی اس نے جا کر کے اپنے قوم اور اپنے بستی کو لوگوں سے بتلایا کہا کہ آج میں نے بڑا عجیب و غریب آدمی دیکھا ہے یا تو سب سے بڑا جادوگر ہے یا تو وہ نبی ہے جیسا کہ وہ کہہ رہا ہے اور اس کے بعد میں کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد یہ معلوم ہوا کہ وہ عورت خود مسلمان ہو گئی اور اس کا پورا قبلہ اور خاندان مسلمان ہو گیا ناظرین اکرام اس حدیث رسول سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ غیر مسلم کے برطن کو استعمال کرنا جائز اور درست ہے اسی طرح اس روائز سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے آپ کو بھی نید آتی تھی اور آپ سو گئے آپ کی فجر کی نماز شوڑ گئی اللہ رب العزت بڑا ہی حکیم و دانا ہے اللہ کے رسول کیوں سوئے کیونکہ امت کو درست دینا تھا کہ اگر اس طرح کوئی آدمی سو جائے تو ایسی صورت میں پھر بعد میں چل کر اس نماز کی وہ قضا کرے گا اسی طرح اس روائز سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر نماز آدمی سو رہا ہے اور اس کی نماز چھوڑ گئی ہے تو جب اس کو یاد جائے جب بیدار ہو تو فوراں اسے نماز ادا کر لینی چاہیے اسی طرح اس روائز سے بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ حقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موجزات عطا کیے گئے تھے ایک موجزہ آپ کے حادثیں یہاں بھی رونما ہوا کہ آپ نے صرف اس کے اندر تکتکایا اور اس کے بعد میں پھر چالیس آدمیوں نے پانی پیا اپنے برطنوں کو بھرا بھی اور اس کے بعد میں پھر پانی ویسے کا تیسہ تھا تو یہ طریقہ بتلایا ہے شریعت اسلامیہ نے غیروں کے ساتھ عمل انجام دینے کا لہذا ناظرین ہمیں اور آپ کو جس طرح مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے ایسے ہی اپنے قومی بھائیوں کے حقوق کی بھی پاسداری کرنی ہے اور اگر وہ ہمارے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں کرتے ہیں کہ جس سے ہم کو تنگی ہو تو ایسی صورت میں پھر ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے ان کی بیماری ان کے علاج و معالجے اور اس طریقے سے اگر ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں اور کوئی دقت اور پریشانی ہے ان کے شادی بیعہ میں ان کی امداد کر سکتے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں شریعت نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے اور اگر ہم کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ملے گا ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ درس بھی دیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کا زبیہ ہمارے لئے حلال نہیں ہے ہاں اگر کتابی کافر ہے تو اس کے زبیہ کو حلال قرار دیا گیا ہے اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے مردار اور اسی طریقے سے خون اور خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے لئے جو زباہ کیا گیا ہو یہ آیت کریمہ اس بات کی آنے بھی اشارہ کر رہی ہے کہ کافر کا زبیہ حلال نہیں ہے اس لئے کہ عمومی طور پر ان کا زبیہ یہ غیر اللہ کے لئے ہوتا ہے اور اسی طرح جو شریعت نے طریقہ بتلایا ہے زباہ کرنے کا وہ طریقہ وہ نہیں اپناتے ہیں اہل کتاب کے زبیہ کو حلال اس لئے قرار دیا گیا کہ ان کے عقیدے کے مطابق غیر اللہ کے لئے زبیہ جائز اور درست نہیں ہے بلکہ اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ اس کو غیر درست قرار دیتے ہیں اور اسی طرح شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ تمہارا کھانا ان کے لئے حلال ہے تو اگر ایسی صورت میں وہ ہمیں پیش کرتے ہیں تو ہم اس کھانے کو استعمال کر سکتے ہیں ناظرین یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے غیر مسلموں کے حقوق کے تعلق سے ذکر کی ہیں یہ سیریز چل رہی ہے حقوق العباد کے تعلق سے میں آپ کے سامنے ایک مجلس کے اندر عورتوں اور مردوں یعنی میاں اور بیوی کے باہمی حقوق کا تذکرہ میں کر چکا ہوں لیکن ایک اہم موضوع کہ صرف عمومی طور پہ عورتوں کا حق اسلام نے کیا دیا ہے اور ہمیں اس کو کس طریقے سے انجام دینا چاہیے وہ بات ابھی تک نہیں آئی ہے میری نگاہ اس کے اوپر پڑی تو میں نے خیال کیا کہ اس بات کی بھی وضاحت کر دی جائے کہ عمومی طور پر عورتوں کا مقام کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے اور اسلام نے ان کو کیا حقوق عطا کیے ہیں آئیے ہم دیکھیں سب سے پہلے ان مذہب کو جو اسلام کے علاوہ ہیں کہ ان مذہبوں کے اندر عورتوں کی کیا حیثیت رہی ہے ان کا کیا درجہ اور کیا مقام رہا ہے یونانی مذہب کے اندر اور یونانی تحذیب کے اندر عورتوں کو بہت برا تصور کیا جاتا تھا بلکہ ان کے یہاں عورتوں کو گری پڑی چیز کے مشابہ قرار دیا جاتا تھا ان کی خرید و فروخت جائز اسی طرح ان کو نہ کسی طرح کی آزادی حاصل تھی اور نہ کوئی شہری حق بلکہ وہ مردوں کے ماتحت تھی جس طرح وہ کہتے اسی طرح وہ کرتی تھی اور حتیٰ کی اگر گھر کا ذمہ دار چاہتا تو ان کی شادی کرتا اور اگر چاہتا تو ایسے ان کو باقی رکھتا اسی طرح مالی معاملات میں بھی عورت کو کسی طرح کا تصرف کا حق حاصل نہیں تھا شادی کا رشتہ مرد کے رحم و کرم پر ہوتا تھا اگر وہ کرنا چاہتا تو کر دیتا اور اگر نہیں چاہتا تو اس کو ایسے باقی رکھتا اسی طرح عورت تلاح حاصل کرنے کے لیے اگر عدالت کا رخ کرتی تھی تو شوہر راستے میں پکڑ کر کے اس کو گھر کے اندر بند کر دیا کرتا تھا یہ یونانی تحذیب اور یونانی ثقافت اور ان کے یہاں ماحول تھا عورتوں کے تعلق سے رومن تحذیب کے اندر بھی ان کو کوئی زیادہ مقام اور درجہ نہیں حاصل تھا خاندان کے سربراہ کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ جس غیر خاندانی شخص کو چاہتا اپنے خاندان کے اندر شامل کرتا اور جسے چاہتا باہر کر دیتا خاندان کے سربراہ کو اپنے بیٹے بیٹی بیوی بہو اور پوتے پوتیوں پر مکمل تسلط حاصل تھا ان میں سے کسی کو بھی بیچنے شہر بدر کرنے سزا دینے اور قتل کرنے کا اختیار رکھتا تھا خاندان کے مالک ہی کو جملہ اموال کی ملکیت کا حق حاصل تھا وہیں اپنی مرضی سے بیٹے بیٹیوں کی شادی بیع کرتا خواہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں اسی طرح رومیوں کے یہاں لڑکیوں کو ملکیت کا حق نہیں تھا ان کے تمام اموال کا مالک خاندان کا سربراہ ہوتا تھا خاندان کے سربراہ کی موت کے بعد بیٹے کو مکمل آزادی مل جاتی تھی لیکن لڑکی پر مکمل نگرانی اسی کا حق ہوا کرتا تھا یہ رومن تحذیب کا حال تھا جس کے اندر عورتوں کو کم تر دکھا کر کے پیش کیا گیا ہے شادی کے بعد لڑکی خاندان کا نہ ہو کر کے بلکہ وہ شوہر کی ہو کر کے رہ جاتی اور جب تک زندہ رہتی اسی کے یہاں اس کو زندگی گزارنی پڑتی ایرانی تحذیب کے اندر عورت ایک مقید لوڑی کی حیثیت رکھتی تھی معاشرہ میں بھی ان کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا وہ عام ساز و سامان کی طرح بیچی اور خریدی جاتی تھی اور اس خرید و فروت کو مکمل طور پر قانونی حیثیت بھی حاصل تھی اسی طرح حیث کے ایام میں ایرانی لوگ اپنی عورتوں کو گھر سے باہر خیمے میں کر دیا کرتے تھے ان کے برطن ان کے بستر سب الگ کر کے اور اس کے بعد میں پھر ان کو بلکل ان سے جدائی اختیار کر لیا کرتے تھے پھر پاکی حاصل کر کے ان کو گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت تھی چینی تحذیب کے اندر عورت والدین کے ترکہ سے مکمل طور پر محروم رکھی جاتی تھی اور اسی طریقے سے شادی کے وقت ماں باپ جو کچھ لڑکی کو دے دیتے تھے وہی صرف وہ لے کر کے جاتی بعد میں اس کا اس کے اندر کوئی حصہ نہیں ملتا تھا غلطی کی ارتکاب پر سزا دینے کا حق صرف مردوں کو حاصل تھا اور وہ اس بارے میں بہت سخت رویہ اختیار کرتے تھے اسی طرح آپ جب مصر کی تحذیب کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قدیم مصریوں کے یہاں بھائی بہن کے درمیان نکاح جائز تھا درست تھا بلکہ بعض حالات میں باپ اور بیٹی کے ماں بہن بھی رشتہ قائم کیا جا سکتا تھا عورتوں کے بارے میں عام لوگوں کے اندر غیرت کا جذبہ بھی بہت کم تھا عورت کو کسی بھی طرح کی مالیاتی حق حاصل نہیں تھا یہی بات کچھ یہودی تحذیب کے اندر بھی پائی آتی ہے یہودی مذہب کے اندر بھی پائی آتی ہے ان کے یہاں بھی حیز کے ایام میں ان کو گھر سے الگ کر دیا جاتا ان کے کھانے پینے کا برطن ان کے ساتھ اٹنا بیٹنا ان کے ساتھ بات چیت ان کے ساتھ سونا یہ تمام چیزیں منع تھیں اور اس کو ایک چھوٹ کی طرح الگ کر دیا جاتا تھا اسی طرح نصرانی مذہب کے اندر معاملہ ہے لیکن ناظرین اللہ رب العزت نے جب اسلام کو بھی جا تو اس وقت مکہ کے اندر بھی کچھ اسی طرح کی حالت تھی عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں تھی ان کا کوئی مقام اور کوئی مرتبہ نہیں تھا بلکہ کسی طرح کی مالی تصرف کا اس کو حق حاصل نہیں تھا اور ذمہ دار جس طرح چاہتا تھا اس طرح سے اس کے ساتھ معاملہ انجام دیتا تھا حتیٰ کی اگر باپ مر گیا تو ایسی صورت میں فروراست کے اندر اس کو حصہ بھی نہیں ملتا تھا اور یہی نہیں بلکہ وہ اتنی بری تصور کی جاتی تھی کہ زندہ اس کو درگور کر دیا جاتا تھا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس کا نقشہ کی چاہے وَإِذَا بُشِّرْ أَحَدْهُمْ بِالْأُنْتَ ذَلَّا وَجْهُهُمْ سُدَّنْ وَهُوَ قَدِيمَ جب ان کے یہاں بچیوں کی پیدائش کی خوشکبری دی جاتی ہے تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں اور اپنے دوستوں سے اپنے چہرے کو چھپا کر کے ادھر ادھر پھرتے گھومتے ہیں کہ آیا ان کو باقی رکھے یا اسی طریقے سے ان کو لے جا کر کے درگور کر دے یہ عرب کی تحذیب تھی عرب کی ثقافت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت پائی جاتی تھی لیکن اللہ رب العزت نے اپنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا اور ان تمام تحذیبوں کا خاتمہ کر کے ایک بہترین آئیڈیل اور ایک بہترین قانون دیا بتلایا کہ جس طرح مردوں کو اس دنیا کے اندر رہنے کا حق خاصل ہے اسی طرح عورتوں کو بھی اس دنیا کے اندر رہنے کا حق خاصل ہے جس طرح وہ انسان ہے اسی طرح وہ بھی انسان ہے مذہبی اعتبار سے جس طرح ان کو عمل کرنے کی آزادی ہے اسی طرح ان کو بھی عمل کرنے کی آزادی ہے جس طرح مالی اعتبار سے جس طرح مردوں کو تصرف کرنے کہا خاصل ہے ایسے ہی عورتوں کو بھی تصرف کرنے کہا خاصل ہے علم کے میدان میں اگر مرد تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو عورتیں بھی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں ناظرین اسلام نے عورتوں کو انسانی حیثیت دی بتلایا کہ جس طرح مرد ایک انسان ہے ایسے ہی عورت بھی ایک انسان ہے جس طرح انسانیت کے معاملات اس کے ساتھ کیا جائیں گے ایسے ہی انسانیت کے معاملات ایک عورت کے ساتھ بھی کیے جائیں گے اور اسلام نے یہ درس دیا یہ سبق دیا کہا کہ دونوں باہم ایک جنس کے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَ لِتَسْكُنُوا عِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَا اور اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہارے ہی نفس سے تمہارا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم اس سے مل کر کے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی رحمت ڈال دی یقیناً اس بات کے اندر غور و فکر کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اس آیتِ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی مرد کا ایک جنس قرار دیا ہے اس کا حصہ قرار دیا ہے کہ تم ہی میں سے جس طرح تم انسان ہو ایسے ہی کیا ہے عورت بھی ایک انسان ہے جس طرح تم کو انسانی حیثیت حاصل ہے اسی طرح ایک عورت کو بھی انسانی حیثیت حاصل ہے اسی طرح اللہ نے فرمایا اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا وہ ایک مرد اور ایک عورت کون ہے آدم و ہوا علیہ السلام اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے ہم کو اس دنیا کے اندر وجود بخشا اور وہ انسان تھے اور جب حضرت آدم انسان تھے حضرت ہوا بھی انسان تھی اور ان سے چلنے والے نسل چاہے مرد ہو یا عورت وہ بھی انسان کے دائرے میں ہے ان کو بھی انسانی حیثیت حاصل ہے ناظرین وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے اسی موضوع کو لے کر کے اور وضاحت کریں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ انسانی آمدلہび انسانی لانتا ہے انسانی آمدلہی اور وہ انسانی آمدلہی انسانی آمدلہ